حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت کا ایک خوبصورت واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاروبار کا طریقہ کار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زمان وائس یوٹیوب چینل کی معصص خواتی نوحسرات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانوادہ قریش میں ہی آنکھیں کھولیں اور اسی تجارتی ماحول میں نشب نما پائی لہٰذا آپ تجارت جیسے مقدس پیشش سے اللہ کیسے رہ سکتے تھے آپ کی چچا ابو طالب بھی تاجر تھے اور تجارت کے لیے دور تراز کے سفر اختیار کیا کرتے تھے دادا کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کی پرورش کا ذمہ اپنے کندوں پر اٹھایا اور آپ کو اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب رکھا اسی محبت کی بنا پر آپ کو اپنے سات سفر پر بھی لے جانے لگیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک بارہ سال دو ماہ ہو چکی تھی کہ آپ کی چچا ابو طالب نے قریش کے کافلے تجارت کے ساتھ شام کا ارادہ کیا مسائب اس سفر کے خیال سے ابو طالب کا ارادہ آپ کو حمرہ لے جانے کا نہ تھا این روانگی کے وقت آپ کی چہرے پر حسن و ملال کے آثار دیکھیں اس لیے آپ کو اپنے حمرہ لے لیا اور روانہ ہوئے جب شہر بوسرا کے قریب پہنچے تو وہاں ایک نصرانی بکول باس یہودی راہت تھا جس کا نام جرجیس تھا اور بہیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا بہیرہ کی آپ سے ملاقات ہوئی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرنور اور چہرے پر علاماتی نبوی دیکھیں اور آپ کو آنے والے نبی کی پیشجین کوئی کامستاک پایا تو حضرت ابو طالب کو تعقید کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر عظیم و شان بنے گا لہٰذا اسے شام کے یہودی دشمنوں سے بچایا جائے چنانچہ حضرت ابو طالب نے فیل فور آپ کو مکہ واپس بھی دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصلی خاندانی پیشہ تجارت تھا اور آپ بچپن ہی میں حضرت ابو طالب کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر فرما چکے تھے جس سے آپ کو تجارتی لیندین کا کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا تھا اس لئے آپ کو تجارت سے بڑی دلچسپی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے چچا ابو طالب کے کندوں کو جو پہلے سے ہی کسیر الایال تھے اور مزید گرام بھار کرنا نہیں چاہتے تھے اس لئے آپ نے تجارت کو چاری رکھتے ہوئے سریعہ معاشر کے لیے اسی پیشہ کو اختیار فرمایا اور تجارت کی گھر سے شام بسرہ اور یمن کا سفر فرمایا اور ایسی راستباسی اور امانت و دیانت کے ساتھ آپ نے تجارت کا کاروبار کیا کہ آپ کی شرکہ اور تمام اہل بازار آپ کو امین کے لقب سے پکارنے لگے ایک کامیاب تاجر کے لیے امانت سچائی وادی کی پابندی اور خوش اخلاقی تجارت کی جان ہے اور ان خصوصیات میں مکہ کے تاجر امین نے جو تاریخ شہکار پیش کیا ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی بلکہ تاریخ عالم میں نادر روزکار ہے آپ جلد ہی اپنے ان اوصاف کی وجہ سے مکہ کی کامیاب ترین تاجر ثابت ہو گئے اور پوری قوم میں آپ کا نام صادق اور امین مشہور ہو گیا آپ کی راستبازی اور حسن کردار کا سکہ ہر فرد بشور کے دل پر بیٹھ گیا اور مکہ کے بڑے بڑے تاجر اور مالدار یہ خواہش کرنے لگے کہ آپ ان کے سرمایہ اپنے ہاتھ میں لے کر ان کے کاروبار چمکائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک سائب بن قیس مخزومی کے سرمایہ سے تجارت کرتے رہے بلکہ انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاجر امین کے لقب سے نوازا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملات سچائی اور امانتداری سے کرتے اور ہر معاملے میں سچا وعدہ کرتے اور جو وعدہ کرتے اس کو پورا ہی کرتے آپ کی تجارتی ساتھی عبداللہ بن عبی الہمسہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بعض صد سے پہلے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک معاملہ کیا میرے ذمہ کچھ شرد دینا باقی تھا میں نے ارز کیا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں اتفاق سے گھر جانے کے بعد اپنا وعدہ بھول گیا تین روز بعد یاد آیا کہ میں آپ سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا یاد آتے ہی فوراں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان پر پہنچا معلوم ہوا کہ دو روز گزر گئے آج تیسرا دن ہے وہ مکان پر نہیں آئے گھر والے خود پریشان ہیں میں یہاں سے روانہ ہوا اور جہاں جہاں خیال تھا سب جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا کہیں نہیں ملے تو احتیاطاً وعدہ گاہ پر پہنچا میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دیکھا کہ آپ اسی مقام پر موجود ہیں اور میرا انتظار کر رہے ہیں اور زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ مسلسل تین دن انتظار کی زہمت اٹھانے کے بعد بھی جب میں نے معذرت کی تو آپ نہ ناراض ہوئے نہ لڑائی جگڑا کیا اور نہ ڈان ڈپٹ کی صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے اور وہ بھی دھیمی آواز میں کہ ارے بھائی تو نے مجھے زہمت دی میں تین دن سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں تجارت کے کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا معاملہ ہمیشہ صاف رکھتے تھے عبداللہ بن صاحب فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک تجارت تھا جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو پہچانتے بھی ہو میں نے ارز کیا کیوں نہیں آپ تو میرے شریک تجارت تھے اور کیا ہی اچھے شریک نہ کسی بات کو ٹالتے تھے اور نہ کسی بات پر جگڑتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاروبار کے ایک ساتھی کا نام ابو بھکر بھی تھا وہ بھی مکہ ہی میں قریش کے ایک سوداغر تھے وہ کبھی کبھی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے عرب میں ہر سال جو مشہور تجارتی میلے مناکد ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا سامان تجارت ان میلوں میں لے جایا کرتے آپ کی دیانتاری کے بنا پر آپ کا سامان میلے میں آتے ہی ہاتھوں ہاتھ بھگ جاتا ایک دفعہ ایک میلے میں آپ بیس اونٹ لائے مگر اسی وقت کسی کام سے باہر جانا پڑ گیا تو اپنے غلام کو تاقید کر گئے کہ ان اونٹوں میں سے ایک لنگڑا ہے اس کی نصف قیمت وصول کی جائے فارغ ہو کر آپ واپس تشریف لائے تو اونٹ فروخت ہو چکے تھے غلام سے دریافت کیا تو اس نے معصرت کی کہ مجھے خریداروں کو لنگڑے اونٹ کی بات بتانا یاد نہیں رہا اور میں نے اس کی بھی پوری قیمت وصول کر لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خریداروں کا پتہ دریافت کیا تو اس نے بتائے کہ وہ یمن کی طرف سے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے پر بڑا ملال تھا فوراں غلام کو ساتھ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی تلاش میں چل دیے ایک دن اور ایک رات کے مسافت اے کرنے کے بعد ان کو پا لیا اور ان سے پوچھا کہ تم نے یہ اونٹ کہاں سے خریدے ہیں وہ بولے کہ ہمارے مالک نے ہمیں یمن سے میلے میں محمد بن عبداللہ کے تمام اونٹ خریدنے کے لیے بھیجا تھا اور تاقید کی کہ اس کے سوا کسی اور سے کچھ سامان نہیں خریدنا ہم وہاں تین دن تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مال کو تلاش کرتے رہے آخر تین دن کے بعد ان کا مال منڈی میں آیا تو ہم نے اترا پاتے ہی خرید لیا آپ نے فرمایا بھائیو ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ لنگڑا ہے سودا کرتے ہوئے میرا ملازم بتانا بھولیا اب وہ اونٹ مجھے دے دو اور اس کی قیمت واپس لے لو یا پھر اس کی آدھی قیمت مجھ سے وصول کر لو اتفاق سے ابھی تک انہیں اونٹ کے لنگڑی پن کا علم نہ ہوا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتفاقاً وہ اونٹ دیکھتے ہی پہچان لیا اور فوراً وہ اونٹ ان سے لے کر اس کی قیمت واپس کر دی بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانی نبوت فرمایا تو کہا ہم تو پہلے ہی سوچ دے تھے کہ ایسا شخص کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا فوراً خدمت اکتس میں پہنچے اور شرف اسلام سے بہرہ مند ہو گئے ان ماکیات سے یہ واسع ہوتا ہے کہ آپ نے بیرون تجارت میں بھی حصہ لیا اور آپ مکہ میں گھوم پھر کر بھی کاروبار کیا کرتے تھے الغرس حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ بچپن ہی میں بعض تجارتی سفر کر چکے تھے ہر قسم کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا اور آپ کے حسن معاملہ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی نوخیص اور نوچوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلہ بانی سے آگے بڑھ کر میدان تجارت میں آئے تو آپ کے تعلقات وسیع ہوئے لوگوں کو آپ کو آزمانے اور پرکھنے کا موقع ملا اگر یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو زیادہ قریب سے دیکھا وہی آپ کے سب سے زیادہ گرویدہ ہوئے اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ صرف دس بارہ سال کے عرصے میں آپ کی غیر معمولی مانتداری حراست بازی اور سچائی نے سب ہی مکہ والوں کو یہاں تک محلیا کہ وہ آپ کا نام لینا بے عدبی سمجھنے لگے یہی مکہ کے بڑے بڑے تاجر اور سید جن کو اپنی دولت پر ناس تھا جن کو اپنے بین الاقوامی تعلقات پر فخر تھا کہ ان کے تجارتی کافلے شام یمن اور فارس وغیرہ جاتے ہیں افریقہ کے بازاروں میں ان کا لین دین ہوتا ہے ان ملکوں کے امیروں اور بادشاہوں سے ان کی راہ ورسم ہے ان سے اپنی بات منوا سکتے ہیں یہی راو سائے قریش جو اپنے سوا کسی کو نظر میں نہیں لاتے تھے جو دوسروں کی گردنیں اپنے سامنے جھکوانا چاہتے تھے جن کے مشاعروں کی جان ان کے وہ فخریہ کسیدے ہوا کرتے تھے جن میں وہ اپنی عظمت اور بڑھائی کے ترانے گاتے ہیں اور کوئی ان کا توڑ کرتا تو ان پر لڑ پڑتے تھے یہاں تک کہ خون ریز جنگ کی نوبت آ جاتی تھی دنیا جانتے ہیں تاریخ شاہد ہے کہ یتیم عبداللہ کی غیر معمولی سچائی اور امانتداری نے ان سیٹھوں اور رئیسوں کو اس حد تک متاثر کیا اور گرویدہ بنا لیا تھا کہ وہ آپ کو السادق جال امین کہتے تھے نام لینا بے عدوی سمجھتے تھے یہ دو لفظ یہاں تک زبانوں پر چڑ گئے کہ انہوں نے قومی لقب کی حیثیت اختیار کر لیں ان دنوں مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ایک معاصص خاتون سیدہ خدیجہ بنت خویلت تھی جو دو بار بیوہ ہو چکی تھی انہوں نے باپ سے کسیر جائدات پائی تھی اور اب تمام تر توجہ تجارت کی طرف مبزول کر رکھی تھی اور اپنی تجارت کو باقی رکھنے کے لیے انہیں کسی ایسے امانتدار شخص کی ضرورت تھی جو کاروباری سری کا اور تجارتی تجربہ بھی رکھتا ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اگرچہ تقریباً تئیس سال تھی مگر آپ کے اوصاف حمیدہ کے چرچے شروع ہو گئے تھے کاروباری سلی کے کی بھی شہرت ہو چکی تھی اور تجارتی کافلے کے ساتھ شام جا کر بیرونی تجارت کا بھی آپ کو تجربہ ہو چکا تھا تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سامان تجارت سرزمین شام کی طرف لے جائیں اور معاملہ یہ تیہ ہوا کہ وہ آپ کو دوسرے لوگوں کی بنسبت دو گناہ منافع دیں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد یہ پیشکش قبول فرمالی اور تئیس یا چوبیس برس کی عمر میں دوسری بار شام کی طرف فروانہ ہوئے واپسی پر آپ نے ایسا مال تلاش کیا جس کا مکہ میں فوراں نقاس ہو جائے آپ نے شام سے یہ مال لاکر مکہ معاسمہ میں فروخت کیا تو کافی نفع ہوا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام جاتے وقت جب مال سپرد کیا تو اپنے بھروسمند غلام میسرہ کو بھی ساتھ کر دیا بہنہ یہ تھا کہ وہ خدمت کرتے رہیں گے اور مقصد یہ تھا کہ مال کے نگرانے بھی رکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات و اخلاق کا بھی گہرائی سے مطالع کرتے رہیں سفر شام سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کا نفع حضرت خدیجہ کے سپرد کیا اور میسرہ نے نہ صرف امانت داری بلکہ آپ کے عام اخلاق کی بھی ایسی تعریف کی کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی زندگی کا یہ آخری دور کسی راست باس کے حوالے کرنا چاہتی تھی دامان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو گوہر مراد نظر آنے لگا چنانچہ سفر شام سے واپسی کے دو ماہ پچیس روز بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا آپ نے اپنے چچا کے مشورے سے اس کو قبول فرمایا اور پچیس برس کی عمر میں اپنے سے پندرہ برس بڑی اور دو بار بیوہ ہو چکی خاتون کے ساتھ نکاح کیا نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا مگر آپ نے ان کا سارا مال غریبوں بیواؤں اور یتیموں کی امداد پر صرف کر دیا اور اپنی معاش تجارت کو باقی رکھا اسی سے اپنے کمبے کی غزر بسر کر دے تجارت کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسرا اور مدینہ کی جانب کئی تجارتی سفر کیے اور انہیں سفروں کے درمیان آپ نے قریش کی تجارتی شہراہوں کے ہر پیچ و خم سے آگاہ ہو گئے خصوصا مدینہ کی سیاسی اور جغرافیہی حیثیت اچھی طرح سمجھ لیں چند ارشادات نوی اور نقل کر دینا مناسب سمجھ سا ہوں جن سے تجارت اور تجارت پیشا لوگوں کی عظمت واضح ہو تجارت میں امت کے لیے آپ کا مقرر کردہ اصول بھی سامنے آسکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار سوال کیا گیا کہ کون سی کمائی پاکی ذات ترین ہے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام کرنا اور ہر حلال و جائز خرید و فروغت تجارت میں حسن معاملہ صداقت و دیانت اور راسبازی کی ہر دم تاقیدی نصیحت فرماتے رہے فرمایا قیامت کے روز تاجر فجار کی حسیت سے اٹھائے جائیں گے بجوز اس تاجر کے جو اپنے معاملات میں خدا ترس رہا ہو لوگوں سے حسن سلوک کیا ہو اور ہر معاملے میں سچائی کا دامن تھامے رکھا ہو اسی طرح فرمایا امانتدار و راسباز تاجر قیامت کے دن صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائے میں زیادہ کشم کھانے سے منع فرمایا بائے میں زیادہ کشم کھانے سے احتیاط بردو کیونکہ اس طرح مال تو بھگ جاتا ہے مگر برکت چاہتی رہتی ہے آخری بات یہ ہے کہ بائے کرنے والوں کا سب سے پہلے آپ نے تاجر نام رکھا پہلے انہیں سماسر کہا جاتا تھا اس نئے نام کو تمام لوگوں نے بہت پسند کیا دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام اہل اسلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ